معزز بناظرین آپ کی خطورت میں آپ کا اپنا ساجد جیزدانی فلمی پروگرام میں پر حاضر ہے آج جب میں آپ سے یہ بات کر رہاں تو میرے لیے ایک بڑا دکھ کا لمحہ دکھ اس لیے کہ ملک ایک عظیم فنکار عمر شریف بزرشتہ جنہوں اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا جس سے مضاف کا ایک اور باپ بند ہو گیا پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہلے ہی کہکووں کی اور خوشیوں کی کمی ہیں وہاں پر ایک مضاہیہ اداکار کا یوں چلے جانا ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک علمیہ اس سے کم نہیں ہے اس سے پہلے مضاق دنیا میں منوز ذریع لہری موین اختر ننہ علی اجاد جیسے پاکستان کے سپر مضاہیہ فنکار اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا جانا تو سبی کو گیا مگر عمر شریف کا یوں چلے جانا ہمارے لیے اور بھی دکھ کی بات ہے کہ عمر شریف ابھی گزشتہ چند ماہ پہلے تک سکرین پر نظر آ رہے تھے ٹی وی پروگراموں میں کراچی کے سٹیج ڈراموں میں وہ سٹیج ڈراموں کی تو جان تھے کراچی میں کراچی کے ڈراموں میں انہیں فرقان حیدر صاحب نے متعارف کریا سید فرقان حیدر جن کا نام سٹیج کے دنیا میں جانا پہچانا ہے انہوں نے انہیں سٹیج کے ڈراموں میں لاکر ایک انڈسٹری پر ایک احسان عظیم کیا وہ مضاہیہ اداکار موین اختر سے بہت متعاصل تھے انہیں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے وہ اپنے ایک پروگرام میں موین اختر کو یوں مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ موین بھائی کہ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ لوگ پوچھیں کہ جب میری پہلی انٹری ہو تو لوگ پوچھیں کہ یہ تو موین اختر ہے اور اس کے ساتھ یہ کون تھا بس جب یہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ موین اختر کے ساتھ بولنے والا مکار امر شریف ہے تو اس دن میں امر شریف بن جاؤں گا اور واقعی امر شریف امر شریف بن گیا اس نے وہ خلاف پورا کر دیا جو موین اختر نے چھوڑا تھا آج ہم نے امر شریف بین رہے انتقال فرما دیا کچھ شلطہ دنوں انہیں کراچی میں سپر دیکھا کر دیا گیا ان کے انتقال کی خبر سب پر بجلی بن کر گیری وہ کچھ شلطہ کئی دنوں سے گردوں کے آرتہ میں انکلا تھے اور دل کے آرتے میں انکلا تھے وہ بیمار تھے کراچی میں پڑھے رہے ہیں ان کے علاج مالجا کے لئے اپیلے بھی کی گئے پاکستان سے انڈیا سے اور دنیا پر سے لوگوں نے اپیلے کی کہ ان کی جان پچھائی جائے امت پاکستان نے انہیں ایمبلنس اگرس بھی مہیا کر دی ائر ایمبلنس کے ذریعے انہیں امریکہ لے جایا جا رہا تھا کہ وہ جرمینی میں راستے میں انتقال کر گئے امریکہ میں انہیں ڈاکٹر شہاب نے علاج کرنا تھا ان کا اوپریشن کرنا تھا دل کا جس کے لئے انہیں بلایا تھے ڈاکٹر شہاب ادھاکارہ ریمہ کے شہر ہیں ان کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ آجائیں یہاں ان کا علاج ایسا طریقہ سے کیا جائے گا مگر مال کے حقیقت کو کچھ اور منظور تھا اور وہ آج منومتی کی دفن ہے اللہ تعالیٰ ان کی مخفرک مرائے پاکستان کا ایک عظیم مضایف انکار رخصت ہو گیا اس نے پاکستان کی بیشمار فلموں میں کام کیا ان کی فلمیں جو اس نے خود ذاتی فلم بنائی مستر چار سو بیس اسے سپر کامیابی لیا کریں حاصل کی مصنف و حدیتکار پرویز قلیم صاحب کی فلم بدھ شکن میں انہوں نے ایک سکھ کا روح لدار کیا تھا اس سکھ کے اس کردار کے وائنڈ اپ اسے جو کلیپ ہوئی تھی اس سے فلم سپر اتثابت ہوئی تھی اس سے ثابت ہوا کہ زبان بھی کسی کی متعاری ہیں وہ پنجابی فلموں کے بھی یکسر ہیرو مانے گئے انہوں نے بعد رہا کئی پنجابی فلموں بھی کام کیا ایک دور میں وہ پنجابی فلموں کا راج کر رہے تھے اردو اور پنجابی فلموں کی ضرورت بن چکے تھے سٹیج کا ایک افنکار جو کراچی کے ایک چھوٹے سٹیج سے شروع ہوا اور وہاں کے بڑے سٹیج پر آیا اس کے بعد ٹی وی کے شوز میں اس نے اینکر بھی بنا اور مضائیہ رول بھی کیے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ویڈیو کے ذریعے اس کے ڈرامے دنیا بر میں پھیل گئے اور آج وہ قین القوامی شورت تیافتہ افنکار بن کر غبرا آپ جو غبرا ہی تھا تو وہ جلد ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کی مقفرت بنائے آمین